چلے گئے جی اسلام علیکم دوستو جی شیخورہ پیجن گیلیب سے ملک عدیم ایک مطلب پھر آپ کی دوستو خدمت میں آذر ہے جی دوستو جیتنے اچھانے والے میرے پیار کرنے والے خصوصا اہل گجرہ والا اور بیرون ملت مقیم حضرات شکین نظرات تمام دوستو اور استاذہ کرام کی خدمت میں سوا پیش کرتا ہوں جی دوستو آج بارش ہویا حال سرار تھوڑی سی بری ہے تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے پاکستان چیمپئن جناب استان نمان بڑھ صاحب ان کی چھت سے دوستو آج آپ کو بریڈر کبوتروں کا تھوڑا سا کامران بھائی بھی میرے ساتھ ہیں آج تھوڑا سا کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں اور تھوڑا سا جانیں گے آج کہ وہ کس نہ ماشی اللہ چیمپئن ہوں سا اپنا د 기다� Caitlin سا کامران بھائی کہ بچوں نے بہن بھائیوں نے اس دفعہ بساچیتر بساک اور جیٹ میں اس دفعہ اس طرح کی پروازیں دیئے ہیں کہ جو قابل ستائش اور قابل رشک ہیں اور اس دفعہ بھی آج بھی جو ہے جیٹ کی دسویں اڑانتی موسم تو فیل وقت آکے جو ہے نرم ہوا ہے جو صوبہ سے حالات تھے وہ عدیم بھائی آپ کو دکھائی رہے تھے تو اس میں بھی آج پنجاب بھر میں جو سنچری ہے وہ ایک سو بائیس گھنٹے اور کچھ منٹ جو ہیں وہ استاد نمان بھٹ صاحب کی طرف سے ہی ہے بہت شاندار اور زبردست قسم کی پرفارمنس رہی ہے آج پورے پنجاب کے حساب سے دیکھا جائے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ساتویں اڑان تھی تو اس وقت میں بھی بڑی ہی عالی پائی کارکردگی جو ہے استاد نمان بھٹ صاحب کے کبوتروں نے دکھائی اور اس وقت میں جو اس وقت ہمارے جو زیادہ تر لوگوں کو امید تھی کہ چیمپئن ہوں گے استاد تنویر بھٹ آف دینہ اور ان کی طرف سے اور نمان بھٹ کی جو ہے غالباً بائیس گھنٹوں کا فرق تھا بیس سے بائیس اٹھائیس گھنٹوں کا فرق تھا اور اس کے باوجود نمان بھٹ صاحب کے کبوتروں نے پرفارمنس دی اور پھر وہ تیس سے اکتیس منٹ کا جو ہے وفہ ڈال کے جو ہے یہ چیمپئن ہوئے اس دن بھی تو آج ہم ان کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں وہ کبوتر سپیشلی وہ کبوتر دیکھ رہے ہیں کہ جن کی بلڈ لائنز کو اس دفعہ استعمال کیا گیا ہے اڑانے میں جیٹ میں بھی بیساک میں بھی اور چیتر میں بھی ماشاءاللہ وہ کبوتر آج ہم آپ کو دکھائیں گے عدیم بھائی کے جو ہے پلیٹ فارم سے ابھی میرے ہاتھ میں یہ ایک مین بریڈر کبوتر ہے انہی کبوتروں میں سے فلیش ہون کریں نہیں میرا ہٹھ ٹھیک ہے ٹرچ اس طرح ہماری راکھا سے پالی انتر دیا ساری جون نہیں کرتا ہے نہیں ہولے دو جون کریں تھوڑا پیچھے فوکس کریں آنکے اوپر سلی کے پر پانجے ماشاءال ٹرچ اس فون میں کینЕ وہ کبوتots کریں چھلی پڑھا ہے نکھ ساری ہمارے ایک ہوں ہمارے ایک ہمارے ایک ہوسکتے ملتے ہیں ملتے ہیں جن لوگوں کی کبوتر بازی میں پنجا بہت اہمیت کا حمل ہے اور پنجا اس پر کافی لوگوں کی کبوتر بازی منحصر ہے اس وقت کافی لوگوں کو جو ہے یہ پوائنٹ جو بہت اچھا لگتا ہے بڑا مین پوائنٹ سمجھتے ہیں تو اگر وہ لوگ سمجھے تو یہ تو پھر بہت ہی مین پوائنٹ ہے یہ نہ صرف گہرے سرک بلکہ تقریباً جامنی پنجے ہیں بلکل اس طرح کے کام بھائی وہ ریسٹر کبوتر ہوتے نا جی جی ان کی اس طرح کے تھوڑے سے ہوتے ہیں پنجے میں بلکل ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی پیکے ہوتے ہیں پیکے بھی ہوتے ہیں یہ میرے خیال ہے غالباً ابھی تک جیتنے ہم نے کبوتر دیکھیں آپ نے پیلا دکھایا ہے ان میں سب سے سمارٹ کبوتر یہی آیا اور یہ میرے خیال ہے کہ بلڈ لائن کی بیس پر جانے اس پر کل میں سٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ برٹ صاحب کو زیادہ تر کبوتر پسند ہیں وہ ایکسٹر آردری جو ہے بارڈی کے کبوتر ہوتے ہیں آپ کے سامنے اٹھوڑا سا ہوتے ہیں کامرہ میں تھوڑا سا ہوتے ہیں جو برٹ صاحب کے کبوتر آپ نے دیکھے ہوں گے ایک دبل بارڈی کا کاللی ہے گیاں یہ ان میں سٹینڈ کر رہا ہے تو آپ نے سکی پٹھا دکھاتا ہے وہ دبل بارڈی کا ہو گیا ہے کہ بعد میں ان کو جو امینڈمنٹ کی گئی ان میں تو وہ مین یہ کبوتر ہے اٹھاً ڈسران جو باتے ہیں اٹھا ہے اڈسران باتے ہیں اٹھا Immani ٹھکر وہ وہ ان گ силь estamos ڈسران اس ژست اور aired سن کر ہوتا رہے ہیں اور ہوتا ہے سوڑا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہوتا ہے موازی ہے یہ ہوتا ہے یہ جو پتے ہیں یہ ہے یہ ہے ابھی اس کا سائز ہے وہ یہ ہے میں نے یہ ہے یہ ہے یہ باپ جتنی چوڑی ہے تو جب یہ پروپر ایک گروہ کرے کی بنے کی بڑی ہوگی تو یہ کہاں کہاں پہنچیں ن36% مجھے 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 은 Studio مجھے اللہ علیکم سلام کیا علیہ جی طبی سے ٹھیک ہے اچھا نمانو بیان اس مرتباب کے گروپ کے ارادے کیا ہے نیک رات ہی ہے اللہ حمدللہ شکر اللہ باکہ جی اللہ پاک نیسر دی ہے کسی پیر کی دعا لگ گئی ہے یا ویسے کوئی جادو والی چیز جس چیز کو بھی آپ ہاتھ لگا رہے ہیں وہ ماشاء اللہ سونا ہو رہی ہے اللہ باکہ کرم ہے حکین کریں اللہ باکہ کرم نوازی ہے مہوں کی ماں باپ کی دعا ہوتی ہے پھر اس کے بعد استادوں کی رہنمائی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک کامیہ بھی دے لکھ ماشاء اللہ الحمدللہ چون سٹھ گروں سے پنجاب بے وازیاں تھی تری سٹھ گروں کو الحمدللہ کلیم سکو ہو گیا میرے جتنے بھی قریب تھے تمام بھائیوں کو دوستوں کو میری طرف سے نیکسٹ کے لیے بیسٹ آف لکھ ہے میں کسی کی پوست نہیں لگانا چاہتا اپنی طرف سے کیونکہ میں کسی کی دل ازاری نہیں چاہتا الحمدللہ میرے سب دوست ہیں بھائی ہیں میرے ان کے ساتھ بہت اچھا شوق ہوا ہے بہت اچھا شوق ہوا ہے الحمدللہ تو یہ بھی ایک ماشاء اللہ ریکارڈ ہے چون سٹھ گروں سے پنجاب میں وازیاں کھیرنا الحمدللہ سب سے جیتنا یہ بھی ایک اللہ پاک نوازی کی ہے الحمدللہ اچھا نمان بھائی میں آج بڑا متاثر ہوں اکثر میں جتنی بھی کامران بھائی بھی وزرڈ کرتے ہیں چھتوں کو میں بھی کرتا ہوں لیکن وہ جتنی چھتے ہوتی نا وہ ساری سٹیٹی سے باہر ہوتی ہیں لیکن یہاں سے آپ نے میرا خلق کے یہ تاریخ رکم کی ہے کہ گنجان آباد علاقے میں ایک بڑی چھت بھی یہ ساتھ ہے اس کے پاس اس نے ماشاء اللہ محنت سنگل سٹوری چھتا ہے سنگل سٹوری سنگل سٹوری چھتے ہیں جیسے کموے میں کبوتر اترنا اس طرح ماشاء اللہ چھوٹ سٹوری کے ساتھ بات لیا تو کیسے یقین ہوا اس چھت پر میں پتھی ڈبے چھتے ہیں کبوتروں پر یقین تھا اپنے استادوں پر یقین تھا سب سے پہلے تو اللہ پاک کی کرم نوازی تھی اللہ پاک کی کرم نوازی کے بعد استادوں کی رہنمائی ہے میرے استاد استاد ہم آئیوں پر نیشنل چیمپین کسی تاروں کے محتاج نہیں ہے ماشاء اللہ یہ سب ان کی دعاوں محنت اور لگن یہ سب ان کا نتی چاہے ماشاء اللہ یہ میری جیت جتنی بھی ہے وہ میرے استاد استاد ماہیو پٹ کی ہے اچھا بار صاحب کو یاد ہے آپ کو کتنے کپ جیت میں جیت چکے ہیں جی ماشاء اللہ تقریباً جیت میں ہم نے کپ جیتے ہیں ٹوٹل سولہ کپ تین روزہ سے سٹارڈو میں ہے پانچ روزہ پھر پھر سات روزہ پھر نو روزہ اچھا جو گرینڈ ٹورنمنٹ ہے یعنی کہ جس کا انام سب سے بڑا ہے جی تھی وہ کتنا ہے وہ وہ کتنا ہے ایک لاکھ ہنٹری والے ایک لاکھ ہنٹری والے ایک لاکھ ہنٹری والے نہیں وہ پانچ روزہ سب سے بڑا ٹورنمنٹ تھا وہ وہ ہم نے جیتے لیا ہے نو پھرتوں والا جو کار کا ٹورنمنٹ تھا نوہ کتر کا اور سب سے مزیدار بات ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں بڑی تاریخی فتح ہوئی ہے کیونکہ اس ٹورنمنٹ میں کبوتر بھی تین کبوتر بیٹھے ہی نہیں اچھا آٹھ کبوتر بیٹھے اور اس کے باوجود فائنل میں اس دن جو وینر کی سٹیمپ ان کو لگی ہے اور جانس کے برڈے بھی دھی اچھا ماشاءاللہ بڑے اچھے پرندے ہو رہے ہیں سب سے اچھی پرواز کونسی رہی ہے سب سے ساری اچھی دیکھیں ہمیں تو کوشش کیا کہ ساری اچھی پروازے ہی ہوں ماشاءاللہ یہ جو ہمارے دس کبوتروں کے ساتھ ایک سو تیس گھنڈے باؤنین بڑھے تھے اور گینما کبوتر ہمارا رات رہ کے صبح آیا تھا وہ میری سب سے یادگار اور بیسٹ پرواز تھی جب ساتھ بجے کے بعد مارے ساتھ کبوتر اوپر تھے اچھا ساتھ بجے کے بعد ساتھ کبوتر اوپر تھے اور ساتھ بجے کے بعد چھے بیٹھے دے اور آٹھ یہ غالبن ساتھ بھی باؤر دیجئے ہم ٹھائیس گھنڈے پیچھے تھے چوتھے نمبر پہ ہمارے ٹورنمنٹ چوتھے نمبر چوتھے نمبر پہ ہمارے ٹورنمنٹ سٹینڈ کر رہے تھے پہلے نمبر پہ استاد تنویر بٹ آفدینہ دوسرے نمبر پہ استاد امیر مقتار خان صاحب تیسرے پہ غالبن فروک فروک آزم خان تو مطلب ہمیں یہ تھا کہ اگر اچھی پرفارمنس بھی دیں گے تو تیسرے پہ یا دوسرے پہ آجیں گے اتنا ہی جمپ ہوتا ہے تو وہ داریکٹی شام کو جب پتا چلا کہ ایک ٹاور پہ کبوتر آگئے اور اس کے بعد کبوتر جو کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ملومان بٹ صاحب نے ہمیں فون کیا ہم نے ان کو فون کیا میں نے کہا بیٹھانا بھی کہ یہی تک اڑائی جانا ہے تو برزاو کہہ رہے ہیں بس دعا کریں یہ بیٹھیں گے اور اتنے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا اور اس کے باوجود جو ہم ان کو فون کرتے رہے کیونکہ ہمارے اندر تو ایک تھی بڑا بڑی بات ہے ایک ٹاور پہ کبوتر ہے اور دو گھنٹے گزر گئے ہیں ابھی تک کبوتر نہیں بیٹھ رہے ہیں منصف اور رش بھی اس دن ایکسٹر آرڈنری تھا تو اس کے بعد جی ہمیں جو اطلاعات آئیں اس کے مطابق چار کبوتر جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد جناب کو دیکھا ہے تو تباہم ایوریجز کو توڑتے چیرتے بھاڑتے اوپر نکل کے پہلے نمبر پہ براجمان ہوئے صحیح ماشاء اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کار ٹورنمیٹ مدرہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیسٹ پرفارمنس اس دن تھی کون سا دن کا جس دن انہیں بیسٹ پرفارمنس ہم نہیں دی صحیح بارش والے دن بھی بڑی مشکل سے ایوریج کو کنٹرول کیا بچایا اس دن بھی غالباً پچانوے گھنٹے پہ چلے گئے ایک میں تو جے بلکم تو مدرہ کبوتر اس دن میں میس ہوئے پھر پچانوے پہ چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ پھرت گئی ہے نائنٹھ چلے گئی ہے اس میں تین کبوتر دوپیر کے بعد ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ کبوتر آئیں گے کبوتروں کا کوئی پتا تھا پتا نہیں اس کے بعد نہیں آئے وہ موسم ایسا خطرناک تھا اس دن جو کبوتر نیچے آگے واپس گیا کئی جگہوں پر ہم نے سنایا کہ وہ کبوتر نہیں نکلے وہ بھی تین نہیں نکلے تو شام تک ہم کی سوچے تھے کہ کیا بنے گا کیا بنے گا اور اس کے بعد جب اسے کبوتر واپس بھی وہ اگلے دن آئے نا جی اگلے دن آئے نا اس دن تو بلکل مطلب اس میں کاؤنٹ تو نہیں ہوا نا تو وہ ان آڈ کبوتروں کے ساتھ ایسی ٹرمینڈس پرفارمنس رہی کہ ماشاءاللہ ہر نو پرتوں کے نو پروازوں کے جتنے ٹورنمیٹ تھے اس سارے میں چیمپئن ہوگے ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان اور انہوں نے جو ٹورنمیٹ کروایا وہ بھی اسی طرح انہوں نے بڑا ہی مخلصانہ انداز سے اور بڑا ہی منظم ٹورنمیٹ تھا اور ماشاءاللہ اس کی جو وہ کار تھی چیمپئنشپ میں جو کار ملنی تھی چیمپئن کی جو کار تھی کیونکہ انہوں نے تین چار پرفارمنس جو ہیں ان کے انعام کاروں پر تھے لیکن جو بیسٹ کار تھی چیمپئن کے لیے آبیسلی ہوتی تو وہ کار بھی اس دن جیتی انہوں نے اس دن ان کی برڈے بھی پھر ہم نے کار والا کیک اور اس کے بعد سیلیبریشن کی ماشاءاللہ کامران بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹورنمیٹ آپ نے ارگنائز کر رہی ہے اور ماشاءاللہ پایا تکمیل تک بھی پہنچے ہیں میں نے نہیں کبھی سنا اگر کوئی یہ بات کرتا تو وہ غلط بات کرتا جب پانچ روزہ ٹیسٹ میچ شروع ہو جاتا تو ایک دن اگر بارش ہوتا رہے تو دن ضائع ہو جاتا اگلے دن پر جینا ٹرانسفر نہیں ہوتا جب چار دن ٹیسٹ میچ کھلا جاتا جب گیم آن ہو گئی تو جس طرح موسم پکڑے موسم پچھلے چار سال ہوگی ان دن دن دے رہے تو بھائی اگر آگے پیچھے کر کے دیکھو آگے کیوں نہیں کرتے پیچھے کیوں نہیں کرتے اب جب اگر آگے آپ ٹرانسفر کس کس کی کریں یہاں بارش نہیں گجرات میں بارش ہم کل سیالکوٹ میں بارش ہم بارش ہم بارش ہم بارش ہم بارش بارش جنمان بھائی کیا کہنا چاہیں گے موسم سب کے لیے ایک جس ہی ہوتا ہے کبھی کسی کو موسم پڑ گیا کبھی کسی کو موسم خراب پڑ گیا تو اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پہن میں ہمارے بھی چھ پہن نہیں آئے پھر بھی اللہ پاگ نے کرم نوازی کی ہے چین کبھی کسی کو موسم خراب مل گیا ان کے بھوٹ بیٹھے ماشاءاللہ سال میٹھو لالی کے ایک موطر جنم میں گئے تھے انہوں نے بہت اچھا کام بیک کیا اللہ پجام میں سب سے بازیاں جیت رہے ہیں یہ دو سال سے شہور زیادہ ہو ہے توفان کا اس وجہ سے زیادہ ہو ہے کہ دو سال سے آپ رول سے اگر آپ رول سے نہ رول چل رہا اس طرح چلتے رہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تفاہن ہے ایک گھنٹے کا ٹائم بجے تک آپ کے پاس آخر ڈائم ہے اور میرا نہیں خیال کہ ایک گھنٹے سے زیادہ کہیں پہ بارش مستقل تیز سپیڈ میں ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی اگر کہیں اس طرح سے بارش ہوگی تو آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں کہ سارے روڈ ہوتی 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 بتا دیتا ہے کہ یہ توفان نہیں یہ کوئی اور شکل اختیار کر گیا تو جہاں پہ یہ توفانی بارش ہے اب ہی آپ کے سامنے بلکل دیر ہوئی میرے خیل خیال 35 منٹس جس میں ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ نے خود ہی کہا گئے ستارے بھی نکل ہیں اتنی دیر لگتی ہے تو آپ کے پاس ایک گھنٹہ جو ایک میکسیمم ٹائم ہے آپ اس کے اندر اب یہ آپ کے قوت ارادی اور قوت فیصل ہے کہ آپ کو ٹائم کلک کرتا ہے آپ کس ٹائم پر جائے آپ آپ کو پتا ہے کہ میرے کبوتر اگر میں پہلے ابھی سے اڑا دوں تو ابھی کھڑے ہو سکتے ہیں یا بعد میں اڑاؤں گا تو بعد میں کھڑے ہوں گے یا آپ کے اوپر منصر ہے لیکن جب گیم آن ہوگی تو گیم آن ہے اس کے بعد پھر گیم کو آپ کلوز کھڑے آج گجرہ والا اڑ جائے کل کھاریاں اڑ جائے پر سنسیال کو ٹوڑ جائے آپ کے تین مہینے ایک ہی ٹورنامیٹ میں گزر جائیں ہاں بلکل پنجام تیمبریچر بھی تو نہیں نیسیم رہا تھا تو پتا چلے کہ آپ بساق سے جیڑ شروع کر رہے اور جا کے ختم ہو ہو رہا ہے ہاں بلکل اسی طرح کس کس کی پرواز کو سکپ کریں گے ایک دن کہ آج کی پرواز ختم کر دیں آج میہ والی میں بارش ہو رہی گزرہ والے کیوں نہ اڑائیں بلکل اسی در آگ گزرہ والے بھی پڑ سکتا آپ دیکھیں اس دفعہ جو تفان آیا اس میں پٹیاں پکڑی جو تفان ادھر سے چڑھا تھا اپنا اپنی ادھر سرگودہ سائیڈ سے اس دن آیا تو وہ پپلا ایک دن پھیر گیا سارا شام کے ٹائم میں اس کے بعد اگلے دن وہ ٹیکسلا سائیڈ سے ہمیں پہلی ریپورٹ آئی تھی کہ تفان آگیا تو وہ 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 گجر خان پٹی ہوتا آگلے دن سیال کو وہ ہی تو تفان تھا جس کی وجہ سے کل آٹھ کبوتر آج بھی آٹھ کبوتر اڑھائے ہیں اس ٹورنیمنٹ میں گیارہ پھرتوں ایک لاک انٹری والا اس میں صرف آٹھ کبوتر وں سے فائٹ ہو رہی کیونکہ پچھرے کبوتر ختم ہو چکے ہیں وہ تفانوں میں کوئی ادھر گر گئے ساتھ ساتھ ایٹی ٹو آج میری کل آپ سے بات ہو ٹیلی فورن میں نے کہا نمان بھائی تیرہ کی پھرت پہ موسم خراب ہو رہا کل کیا کریں گے آپ نے کہ اس کو کور کریں گے آج ما شاء اللہ میں نے دیکھا کیا بھی سپیشلی یہی دیکھ رہے کہ کس طرح کور کرتے اس کو میرا خال ایک سو بھائی گھنڈے بنے میرا خال میرے سو میرے جو نیچے والا وہ سو ہنڈرڈ پہ اس سے جو نیچے ہے ہنڈر پہ پہ نائنٹی پہ مختلف نیچے نیچے آتے جل یہ کیا گیم چلائی آپ دیکھیں ہم گیم پلان لے کے چلتے ہیں ہمیں پتا کہ ہم نے کھل نا کس سو مجھول ہم ہم کھل سنچری کھل 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 بیر کھل اگلی دن میں کیا مسیجر اس کو بنائے پہ ماشااللہ ہم نے ایک سو پندرہ بیس بنا نیچے بنا 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 کھل پندرہ بنا 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 سو بنا بنا کھل پاک کھل سب سے پہلے اللہ پاک ہم اتنا بروسہ بنا دیکھیں کسی بنا ہم میرے ماں اپنے کبوتروں کا پتا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا کیس طرح ہم نے اس کو کس طرح لے کے جانا ہے تو الحمد لللا ہم نے کبوتروں پر ہمیں اگرام Passion ہلا رہے ہیں وہ کبوتر جس رہے ہیں وہ اسی طرح ٹھل رہے ہیں ہمیں جس دن ہی ان کے کپیسٹی زورت ہوتی ہے وہ weg کوڑا کر دی پورا کے دیتے ہیں یہ اچھے کبوتروں کی نشانی بھی ہے اور اچھے استاد کی نشانی زحادی بالکل جب � lengthichen اچھے استاد کی نشانی ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے مرے استاد نے پہلے بولا تھا اللہ حمدللہ کے ایک سو بیس گھنٹے کا ٹارگٹ ہے تو استاد مائیوں پا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک سو بیس گھنٹے کا ٹارگٹ ہے تو دو گھنٹے ایکسٹر کو نہیں ہے پھر بھی اچھا نمان بھائی میں نے آپ کی پارٹی میں دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی بھی شگرد ہے نا وہ اپنے استاد کو جو جیتا وہ حالہ کہ وہ اپنا مینند کرتا ہے اپنے انودی کا ہم بھی دو Fareed کا مبہل کرتا ہے لیکن وہ سب سے بھی اس کی وجہ سے نہ clique دیکھیں واستاد ہی پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ اس почему ہوتی نا کوچ ہے کیپٹن ہوتا ہے ہمارے کیپٹن نا کوہ تو وہ ہیں ہم نے انہوں نے ہمیں رعبت نہیں ہے ہمیں اس پر канал اللہ ہم نے تو اس طرح ہی چلنا ہم نے پیچے اوپر اسی طرح کھیلنا ہی ہمیں بولنا outsider چھوڑ کے کھیلو ہم نے چھوڑ کے کھیل نیاں ہمیں کہنا کہ کھبر کر کے کھیلو ہم نے کھبر کر کے کھیل نیاں یہ بات ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے اس اتادوں کو ہی کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم نے دینا بھی جائیے کیوں دینا گیا کریڈٹ ہی سارا ان کا بلکل اسی طرح ہمارے اتاد ہم آئیوں بڑھ سارا کریڈٹ ہمیں یہ کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اس کریڈٹ ہی سارا ان کا ہے ہمیں انہوں نے ہی سب کو سکھایا ہمیں علیف سے لے کے یہ تک سارا کچھ انہوں نے ہی بتایا کہ اس طرح پرندوں کو لے کے چلنا ہے اس طرح پرندوں کے ساتھ کرنا ہے اور الحمدللہ ہمارے استاد کو تو آگے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہم ماشاء اللہ ہم آتے ہیں بیج میں ہمارے پرندے آگے دیکھتے ہیں بس وہ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے کر رہے ہیں اچھے پہلے تو ستاد سجاد گوجر صاحب اور پھر میٹھلالی صاحب پھر آپ کی چھت سے ماشاء اللہ تقریبا کہہ لیں کہ وہ ہنڈر سے زیادہ گھروں کے ساتھ آپ کے مقابلے تھے ٹورنامنٹ اوڑانا اور چیز ہیں مان ٹون مقابلے اور چیز ہیں ماشاء اللہ سو سے زیادہ گھروں کے ساتھ مقابلے ایک سو بارہ گھروں سے ایک سو بارہ گھروں سے اور میں نے کبھی آپ کے بارڈی لینے وہ نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا کہ دیکھیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ وہ میرا ایک تکیہ کلام بان گیا ہوگا ہے اللہ ہوا اکبار کہ اللہ کی کرم نوازی ہے انسان کا اس میں کوئی امادہ نہیں ہوتا اللہ پاک نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اسی کو دینی ہوتی ہے ماشاء اللہ پرندے سب کے پاس ہی اچھے ہیں محنت بھی ساری کرتے ہیں اٹھتے بھی سب کے ہی اچھے ہیں اللہ پاک نے کسی ایک کو ہی چننا ہے تو اللہ پاک نے اسی کسی ایک کو ہی عزت دینی ہے ماشاء اللہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ کبھی یہ لفظ سکون سے نکل ہی نہ ہمارے سب دوست ہیں بھائی ہیں بھائیوں کی طرح ہیں وہ ہمارے بھائی بنیں گے تو ہم شوق کریں گے شوق ہم کس لیے کرتے ہیں سکون کے لیے اپنے تو سکون لینے کے لیے شوق کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا شوق کروایا جی پورے پنجاب نے ہمارا بہت اچھا شوق کروایا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے حریب تھے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کھیلا ہے بہت اچھے خلاڑی نکل کے سامنے آئے ہیں بہت اچھے خلاڑی جنہوں نے میں تھوڑا سا ٹاپ ٹائم بھی دیا ماشاء اللہ یہ بھی ایک ورلڈ کاٹ بنایا الحمدللہ ایک سو بارہ قراروں سے بازیاں لگانا تو میں نے کبھی یہ شوق آپ نہیں کیا کہ ہم نے ایک سو بارہ قراروں سے بازیاں لگائیاں پوسٹیں بنانے ہیں لسٹیں بنانے ہیں میں تو ایونکہ یہ اپنے شکرٹوں تک سب کو بول دیا کسی شکست کی پوسٹ نہیں لگانی سب کو بولا کہ شکست کی پوسٹ نہیں لگانی वہا دللا کے کسی بندے کو نہیں ہونا چاہئے بھی کسی بھی محسوس نہ ہو کسی قسم کا بھی اچھا نمان بھائی ٹائم کافی ہو رہا ہے جی جی تو دوست بھی کہہ رہے کہ پریندر کا شک جو آپ کی اس ملتبہ پنجاب میں پرفارمس کریں ان کے ذرا بڑوں کا ذرا شاو کرو آگے ایک دوکھا ہے یہ دوستو سیٹھا بے جی استاد نمان بڑھ ساو کا جتنے بھی پریندر اڈرے ہیں میرے ایک دوشنی ٹھیک ہے ماشا اللہ اس کا پاری ہے صاحب میں کوئی اس کا پوتا ہے کوئی اس کا دوترہ ہے کوئی اس کا پرپوتا ہے یہ ہی بلائڈ ہے صاحب صاحب اجاد صاحب کے پاس اڈرے ہیں اسی کا بلائڈ ہے آج بھی آخری بینار بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی دو تری تھی اسی کبوتر کا سارا بلائڈ ہے جو الحمدلیلہ جس کا سوالاک والا میں نے نام رکھا ہوا ہے بلکل اسی کبوتر کا بلائڈ ہے جو چپڑے کا نام سے بھی مشہور ہو رہے ہیں سلارے کا نام سے بھی مشہور ہو رہے ہیں اسی کبوتر کا بلائڈ ہے یہ اس کی ایج بھی میرے پاس اس کو کمو بیشتہ ہی سال ہوگا ہے مجھے ٹھارے ہیں مجھے ٹھارے ہیں ایک بلائڈ میں جس ایج بشتہ ہوں میں نے یقنی علیہ وقت میں یہ بہتر ہے بہتر ہے یہ ہے وہ یقنی علیہ وقت میں بھی مشہور ہوڑا ہے بہتر ہیو میں سال کا بہتر ہے یہ میرا بھی موس فیوریڈ کبوتر ہے دیکھیں اس کے پارک کامرہ میں یہ کونسے کبوتر کہہ لواتے ہیں بٹ سب بتائیں گے کونسے کبوتر ہے یہ آج کے نہیں ہے یہ نائنٹی ایٹ کا کبوتر ہے تو اس طرح کی کلرز کو بہت سے لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں کوئی جالدر کہہ دیتا ہے کوئی مسا کہہ دیتا ہے کوئی ڈاوالا کہہ دیتا ہے تو بقاعدہ طور پر میرے صاحب سے ہم تو اس کو ڈاوالا ہی کہیں گے تو باقی بٹ سب زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جسو کلی آتت ہو ان کبوتروں سے میں نے نا یہ دو سو تائیس سال کی ایج ہے اس کبوتر کی اور ماشاءاللہ فیٹرننس دیکھیں اس پرندے کی یہ بہت کم جوڑے لگا ہے اس کو میں نے سال میں صرف دو تین جوڑے لے کے پھر اس کو میں نے فٹ کر دیا ابھی اس کو میں نے آٹھ سے نو بات جوڑے لگایا تھا صرف دو چار بچے لے لی تو یہ اللہمدللہ بھی تک بوتر دالتا ہے ماشاءاللہ تہی سال کا بوتر دالتا ہے اس کے بڑی خاصیت ہے اس سے ٹیڈی باتی لگی ہوتی ہے اور ٹیڈی بچے دے رہا کرنے کے لیے تو یہ مجھے اننار کی مغلقی ہے اس کے ساتھ میں نے جوڑن بھی بنایا ہے اس کے ساتھ میں نے ٹیڈی بھی بنایا اس کے ساتھ میں نے چپڑے بھی بنایا اس کے ساتھ میں نے جونس رے بھی بنایا ہے جونس رے بھی بنایا ہے ماشاءاللہ اکمال ہوگئے اب دولا بیرق صاحب میں اس وقت بارٹ صاحب کے سیٹ اپ اس پر بریڈگ سیٹ اپ ہے 829 اس کا شوکر عزت ہے کبوتر میرے پاس ہے اور مہدی کامران بھائی لے گئے ہیں چین کے لیکن میں پہلے لے گیا تھا ماشاءاللہ دوستو شوکی جی کبوتر کی باڈی چیک رہے ہیں کندہ اس کا دیکھیں کلر اس کا ماشاءاللہ بلکل یہ دیکھیں کیسا سٹیٹ سیدھا پا رہا ہے کوئی اس میں خم کوئی فالتوب ہو نہیں بلکل سیدھے پر کے کبوتر ہے اگر اس کے پروں کو کھولے سے ایسا نہیں جیسے چپٹی ایک پھٹی کھولی ہویا بلکل چپٹے یہ دیکھیں سارے پر ملا ہے یہ اس کے ساتھ بھی نا اسی کی بیٹی لگائی ہے اچھا اسی کی بیٹی اسی کی بیٹی اسی کے ساتھ ہی لگائی ہے ماشاءاللہ نہیں جی دوستو آٹھ انہتیس والے کا باپ ہے اس کا جی یہ اس کا باپ اور جو ساز مٹھو لالی کے پاس چیمپین بیٹھ رہی ہے ساری بازیاں جیت رہی ہے وہ اس کے بیٹے کی بیٹی آگے سے جویید بات صاحب جی جرمنی سے اس وقت ساتھ ہیں لوگوں سے ایک اور سوال بھی کیجئے گا کہ اگر پاپ پر اس کا کلر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کونسا بگتا ہے اچھا کیا بات ہے اس لائٹ آ رہی ہے نا اوپر سے اس وجہ سے اس طرف کریں گے نہیں کوکی آگے لے ایک مٹے اس طرف سے اس طرف سے اس طرف آپ مطلب لائٹ سے آگے رکھے گا موپر یہ دوستو چیک کیجئے ماشاءاللہ آج تو کامران بھائی بھی پورے موڑ میں شوق کروانے گے میں نے کہا دیم بھائی نے تو ہمیں کبھی کبھی پکڑنا ہے اس کی آنگ بھی دکھا دیں گے یہاں سے دکھائیں یہ کبورترہود بھی سات آٹھ سال اڑا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساد بھائی کے بات کافی پروازی ہے مختلف لوگ مختلف جگوں سے نشانیاں پکڑتے ہیں دیکھ لیں یہ کون سا ٹھوتا ہے آپ تو سمجھ گا ہوں آپ تو سمجھ گا ہوں ملوک بھائی ملوک بھائی بہت تلیب ہو رہا ہے ٹھیک ہوگی سر؟ ٹھیک ہوگی سر؟ سوال آپ نے کرنے کی کون سکتے ہیں؟ اچھا نمان بھائی اس کبوتر کے بارے میں بتائیے جاتا رہا تھا یہ کبوتر ہوتھ بھی سات آٹھ سال ہو رہا ہے وہ ایک چیمپین کبوتر ہے جگہ کے نام سے یہ مشہور تھا کبوتر اچھا سجاد شیح پوراستار سجاد شیح پورا ہے یہ سال سال کبوتر ہے چونے سال جوڑے میں لگا دیا تھا نوے سال بازی ہی لگتا ہے پھر اڑایا ہے پھر ٹھوٹی سیون نے یہ کبوتر سات بج ہی سترہ میں انت پر بیٹھا تھا ماشا اللہ جی اس کا بیٹا بھی آگیا لیلہ آپ دیکھیں آٹھ انتیس آٹھ انتیس تری پن بے بیٹھا ہے ماشا اللہ یہ ایک رکارڈ ہی غرمی میں گرمی اس سال بیٹھا راشت گوجر صاحب کیا نانا شاگیدر اچھا نمان بھائی ایسے بلیڈ لائن ہے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں دیکھا نمی درہ یہ دوسرے اس کے طرح چیک کریں کوکٹیل ہے کوکٹیل ہی سمجھ لیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کوکٹیل آئیے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں تمام تر دیکھنے والے اور سننے والے جتنے بھی دوست حباب ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ان سب دوستوں کے دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج ان کو چیمپئن پنجاب چیمپئن سیالکورٹ دوہزار اکیس استاد نمان بھٹ صاحب کے جو بریڈر کبوتر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی قدیم صاحب کے پلیٹ فارم سے میں کاملان عباس اور استاد نمان بھٹ صاحب کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ